بہت ساری ایسی مصطفیٰ میں نے ویب سائٹ کا سنا بھی کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جن پہ آپ جاتے ہیں یہ میں خاص طور سے بچوں کے لئے بتا رہا ہوں اگر آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو کہ آپ اس پہ جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی ٹیچر سے آپ نے پڑھنا ہے یہ کچھ بھی ہے تو آپ کی وہ سرٹن فی ہے جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے کس علاقے میں بیٹھے میں ہیں آپ کہاں ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کے تھوہ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل یہی ہے بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں جیسے ہماری یہ qualification جو ایسی سی ہے یہ flexible qualification ہے فر ایسیمپل اسپیشلی فور میں گلز کے لئے بول رہا ہوں کئی روٹین ہے یہ کہ گلز ایڈمیشن لیتی ہے اور ایک آتھ سال بار ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس بچی کو میں کہتا ہوں کہ شادی ہو گئی نا تو ابھی ایک دو سال کے لئے بریک لے لیں جب چیزیں سیٹل ہو جائے نا تو اس کے بعد دو سال بعد آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے continue کریں اور اب اگر آپ نہیں آ سکتی انسٹیوٹ تو گھر بیٹھے پڑیں اور ایک کلک پہ اپنے من پسند تیچر دنیا کہ جس کونے سے تیچر چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا اور سب سے بڑھ کر اب ٹائمیں کی فلیکسبلیٹی it's like on demand netflix کی طرح بلکل کہ آپ نے جب وہ recorded lectures ہوتے ہیں recorded sessions ہوتے ہیں آپ کے software میں available ہوتے ہیں آپ نے جب چاہا دیکھ لیا صبح اور جب چاہا دیکھ لیا اور جس ٹائم آپ fresh ہیں اس ٹائم دیکھیں دیکھیں کچھ لوگ کی efficiency فجر کے وقت ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے راہی ہوتے ہیں جو رات کے دو بجے پڑتے ہیں اب یہ فلیکسبلیٹی ایسی ہے کہ اس میں آپ جب چاہیں پڑیں جب آپ میں انرجیوں تب پڑیں کچھ لوگ آفس میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ میرے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دبائی میں جاپ کرتے ہیں اور شارجہ میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر شارجہ سے دبائی میں جو ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم راستے میں گاڑی میں ہی بیٹھ کے آپ کا پورا لیکچر سن لیتے ہیں یہ روٹین ہے یوکے میں بھی کتنے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی ڈیلی ون آر کی ڈرائیو ہے تو وہ ڈرائیو کرتے ہیں سن لیتے ہیں وہ اپنا ڈرائیو کرتے ہیں یہ تو بڑا فائدہ ہوتا جا رہا ہے بہت 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 دنیا جو چھوٹی ہوتی جاری ہے جیسے اگر دیوری کا لیکچر ہے تو بچہ جیم کرتے ہیں میری میری ڈیلی ون آرہ اوڈ جم میں رہتا ہوں تو میں وہ دو گھنٹے پڑھ رہا ہوتا ہوں ساتھ میں لیکچر سن رہا ہوتا ہوں کافی ساری دنیا بھرکی ہے فضول کی بات کرنے سے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کچھ نہ کچھ سنتے ہی رہے یہ تو بہت زبردست ہو گیا ہے مصطفہ یعنی میں یہاں پر ایک پوائنٹ ریس کروں گا میں بچوں کو یہ کلاس میں کہتا ہوں کہ جو نعمتے آج کے فقیروں کو اللہ تعالی نے دیا وہ پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں یعنی آپ سوچ سکتے ہیں پہلے دور کے بادشاہ کے پاس بھی یہ یہی رسورس نہیں تھی جو آج کے ایک چھوٹے آدمی کے پاس بھی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا اچھا یہ سارا کچھ موبائل پہ بھی everything everything بس آپ نے جانا ہے ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کیا اور جن کا لیکچر سنا ہے مطلب ایک وہ مہینہ ہوتا ہوگا یا کچھ حساب سے ہوتا ہوگا جی جی کیا زبردست ہو گیا یہ تو بڑا میں کہتا ہوں کہ کمال دنیا جو ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جسی ہم اگر اپنی بات کرتے 해도 شوبیس کے دنیا میں جو ایک پورٹل کی آنے کی وجہ سے ایک revolution آیا وہ یہ ہے کہ میں نے اگر بیٹھ کے بورا سیریل دیکھنا ہے میں پوری سیریل دیکھ لوں میں نے ایک ایک دیکھنا ہے میں ایک وقت جیس وقت بہت ہوں میں اس وقت بیٹھ کے دیکھنا ہے اسی طرح سے ب Philipенко اچہ میں یہاں 친ачہ میں بوں mistake میں آپ جون pokemon چہہوبارہре باعت جو آدم Ger دeگی مووی دیکھنی ہوتی تھی تو جاتے تھے اور ایک پندرہ دن میں ایک مووی آتی تھی اور ایک پوسٹر کی بیسیس پر دیسیان لینا ہوتا تھا اچھی ہے اور بھری ہے بلکل اور غلط مووی چلیلرز بھی نہیں ہوتے تھے کچھ بھی نہیں اب تو کتنی فلیکسبلیٹی ہے کہ آپ پہلے وہ ٹریلر دیکھیں آپ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں کتنی چیزیں ریویوز پڑھ لیں کتنی چیزیں تو یعنی کتنی فلیکسبلیٹی دنیا میں آگئی ہے بلکل اگر کچھ خریدنا بھی ہے یا آپ کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی موبائل لینا چاہ رہے ہیں یا آپ گھر کے لیے کچھ سامان لینا چاہ رہے ہیں کسی شاپ سے آپ کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو پورے ریویوز مل جاتے ہیں وہ ریویوز آپ پڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے دنیا میں تو آپ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ٹرپ ایڈوائزر میں جاتے ہیں اور اس میں جانے کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں تو جو ٹاپ ریٹنگز میں ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ اچھا یہاں کا کھانا اچھا ہے وہاں پہ سٹے کرنا چاہیے وہ اچھا ہے یہ فلانی جگہ اچھی ہے تو یہاں چلتے ہیں تو یہ والی چیزیں اور یہاں میں آڈینس کو وہ جو آپ کے ساتھ اس میں ہوا تھا وہ ایڈیوگیٹ کرنا چاہوں گا پرائیس میچ کا کونسپٹ آپ کو آپ کو جاتے ہوگا وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ میں نے ایک ہاتھ دفعہ بتایا بھی ہے لیکن وہ بلکل بتائی ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک شاپ سے چیز بائے کر رہے ہیں اور وہ چیز اس وقت 300 ڈالر کی وہ سیل کر رہے ہیں تو آپ نے اسی وقت آن لائن سرچ کرنی ہے کہ اگر پورے یو ایس میں کوئی اور اگر اسے to same product اگر کوئی اور 300 ڈالر 300 ڈالر والی اگر 250 ڈالر میں سیل کر رہا ہوگا تو آپ نے صرف وہ سکرین شورٹ اس سیلر کو دکھانا ہے اور وہ اپنی پرائیس اسی وقت میچ کر دے گا پرائیس ریدیوز کر دے گا پرائیس ریدیوز بھی کرتے ہیں میں نے 360 کیمرا لیا تھا میں اور سبان صاحب نے دے مجھے یاد ہے آپ کا اور اس کی پرائیس اس نے 180 لگائی بھی تھی تو میں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو سبان نے مجھے کہ ایک میں دکھاؤ میں نے کہا وہ اس نے پرائیس سمیش نکالا اگر وہ بھی تھے ہم بھی بھی تھے تو اس نے جب نکالا تو وہ میکیز پر شاید وہ 160 ڈالر تو میں نے جب اس کو دکھائی ایک سکرین شورٹ میں نے کہا وہاں پر 160 ڈالر کا لگا ہے تو اس نے کہا ہاں گیو ان 150 تو یہ بھی یہ صرف سیم دے میں نہیں ہے یہ نیکس 30 دے تک آفر راتی ہے بول انترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں